سوم بالک اب ہے کی اپہرن کے بعد بدماشوں نے ہتھیا کر دی پکڑے گئے دو اپہرن کرتاؤں کی نشاندہی پر بچے کے شب کو دہرادون پولیس نے برامت کر لیا ہے دیو بند پولیس نے شب کو کربزوں میں لے کر پوس موٹم کے لیے بھیجا ہے دراصل سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے پر پتا چلا کہ دہرادون میں ہی پپو کے گھر پر کام کرنے والے ویڈلر نے بچے کا اپہرن کیا تھا اس کے بعد اس نے بچے کو اپنے ساتھی کے ساتھ دیو بند بھیج دیا اور دس لاکھ روپے کی پھراؤتی مانگی تھی ان کی بیلڈنگ میں بیڈیو کیمرہ لگاو ہے ان کی بیلڈنگ میں بیڈیو کیمرہ لگاو تھا اس سے پتہ لگا کہ یہ بندہ اٹھا گے لے گا اس کے گھر پر اس کے ماں باپ کو اٹھا ہے تب اس نے بتا کہ بچہ تو انیس کے پاس ہے دوسرا والا ایک اور انیس پونٹا کا پھر پونٹا گیا ہے وہاں سے پھر اس نے اپنے بچے کو پھون کیا جب اس کے بچے اٹھا لیا انیس نے دوسرا والا تب اس کی وہ کول لگا کہ نا تب یہاں پہ پتہ لگا کہ یہاں پہ میرجاپور میں تب میرجاپور سے انہیں دیبن لے کے چلے گیا بچے کو اور نہر میں ڈال دیا اس کو پتھر کے ساتھ بان کے یہ ایک تھانا دیبن چھتر میں شنکرپور چھتر ایریا پڑتا ہے اس میں نالے میں ایک پانچ برشی بچے کا شب ملا تھا جس کو کی یہ اس کے اس میں سمبند میں سہسپور تھانا چھتر پڑتا ہے دہرادون میں وہاں بار ایک مقدمہ درج ہے 304 سٹے میں اس میں سمبند میں سہسپور تھانا چھتر پڑتا ہے دہرادون میں وہاں سے دو لوگوں کو لے کر آئی تھے ان کے نشاندہی پر ہی اس بالک کو برامت کیا گیا ہے ہم نے اس کا جو ہے پچائت نامار پوچپانٹ